اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے لوگوں کے لئے یہ فرمایا قَبَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا دیکھیں قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یہ بات آئی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اللہ ہی کی عبادت ہوگی لا معبود الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے جس کی پوجہ جس کی پرستش ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو لیکن فوراً اپنی عبادت کے بعد اگر رب تعالیٰ نے کسی عبادت کا ذکر فرمایا ہے کئی مقامات پر تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہتر سلوک کرو اب اندازہ کریں گا رب تعالیٰ کی عبادت اور اس کے بعد دوسرا مقام کیا ہے انسان کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور آگے آیتیں میں پڑھتا ہوں اور سنیں رب تعالیٰ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بھی بوڑے ہو جائیں عمر ان کی دراز ہو جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو تم فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ اُفْتَقْنَا كَهْنَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور جھڑک کر بات نہ کرنا کبھی یہاں پر ایک بات میں سمجھاتا ہوں کہ ماں باپ کی اصل عزت اور عزمت اور ان کا عدب جو دیکھنے کو ہو سکتا ہے تمہارا امتحان کب ہوگا مالو جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تب نہیں بلکہ جب ماں باپ بھوڑے ہو جاتے ہیں تب تمہاری عزمائش کا دور ہے کیونکہ بڑھاپا ان کا جو برداشت کر لے وہی بندہ فرما مردار ہے وہ جب جوان ہوں گے ہو سکتا ہے تم بچے تھے اس وقت تو آپ عدب کری رہے تھے کیونکہ وہ طاقتور ہیں نہیں عدب کرو گے تو گھر سے نکالیں گے ماریں گے تم کو ڈانٹیں گے تم کو تو اس وقت تم عدب کر رہے تھے جب تم چھوٹے تھے اور وہ بھاری بھرکم جوان تھے لیکن ماں باپ کا اصل عدب جو دیکھا جائے گا اس وقت جب تم بھاری بھرکم جوان ہو چکے ہو اور وہ کمزور ہو چکے ہیں اب ان کا بڑھاپا آ چکا ہے اب وہ چل پھر نہیں سکتے اس وقت تمہارے حرکات و سکنات کو دیکھا جائے گا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اب کیسا سلوک کرتے ہو میرے عزیزو جب جب جس کے بھی ماں باپ صحت مند ہیں کمار ہیں کھا رہے ہیں ان کے ساتھ تو ان کے بچے اچھا ہی کے ساتھ ہی رہتے ہیں اکثر دیکھنے کو آیا ہے چند ہوں گے جو اس زمانے میں بھی ان کی نافرمانی کرتے ہوں گے لیکن عموماً جو اولاد نافرمانی کرتی ہے اپنے والدین کی وہ اس وقت جب بچوں کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور ماں باپ بوڑے ہو چکے ہوتے ہیں اب ان کے بوڑھاپے کو برداشت کرنا سارے لوگوں کا نہیں سمجھ میں آتا ہے سب کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اب دیکھنے کا یہ معمول بھی ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے جس کو عمر دیتے ہیں پھر اس کو بچپن کی طرف لوٹا جاتے ہیں یعنی بوڑھاپے میں جو ہے بچپن کی یادیں آنے لگ جاتی ہیں جیسے بچہ کرتا ہے ویسے بوڑھا کرنے لگ جاتا ہے بڑھاپا جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اولاد کے لئے آپ دیکھتے ہیں نہیں ایک بات وہ بار بار پوچھنے لگتے ہیں تو تم اگر چیڑ گئے وہاں پر تو گویا کہ تم امتحان میں ناکام ہو چکے ہو کہ تمہاری یہ آزمائش کا وقت تھا ایک ہی بات کو تم سے بار بار سوال کرتے ہیں یہی چیز بچہ بھی کرتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ جب بچے تھے اپنے ماں باپ سے بار بار یہی چیزیں پوچھ رہتے ہیں لیکن ماں باپ نے کبھی آپ کو جھڑکا نہیں تھا بچہ سمجھ کر کے بار بار وہ چیزوں کو بتاتے تھے لیکن بڑھاپے میں وہی چیز وہ سوال کرتے ہیں تم چھڑ جاتے ہو کہتے ہو کتنے مرتبہ بولوں اب باپ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سب جو جملے ہیں تمہاری آخرت تباہ کر دیں گے تمہاری نیکی آغارت ہو جائیں گے جس نے اپنے والدین کے ساتھ سخت کلامی کی حتیٰ کہ حدیث رسول اگر میں آپ کو بتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ کا نافرمان رہتا ہو میرے آقا فرماتے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں اللہ کی پناہ اندازہ کریں میرے عزیزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بلکہ رمضان المبارک کے متعلقات جیسے جمعہ میں میں نے حدیث عرض کیا ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلا کو برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن ان کا عدب نہیں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین ایسا شخص ہلا کو برباد ہو جائے آپ دیکھنا کہ جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو ساتھ آیا ہے یہ کنٹینیو چلنے والا گناہ ہے جب تم اس مقام پر پہنچو گے تمہارے ساتھ تمہاری اولاد اس سے بھی بدترین صلوق کرے گی اور یہ کنٹینیو چلنے والی چیزیں ہیں اور سب سے بری نحوست کیا ہے والدین کی نافرمانی مول لینے والا بندہ اس کے لئے میں سمجھتا ہوں میں جو اپنی ادنا تحقیق کہتے ہو سب سے بڑی اس کے لئے نحوست اگر کوئی چیز ہے تو احمد اکرام بزرگان دین نے فرمایا ہے موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا جس کی ماں ناراض ہو جس کا باپ اس سے ناراض دنیا سے چلا گیا موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا اے میرے بچوں اے میرے عزیز ہو جنہوں نے اپنے ماں باپ کو آج ستایا ہے پریشان کیا ہے تمہارے پاس آج وقت ہے جاؤ لپٹ جاؤ کیونکہ دنیا میں ان سے زیادہ محبت کرنے والا تم سے اور کوئی نہیں ہے رشتوں میں اگر میں بات کروں رشتہ داریوں میں اور دوست و احباب میں جتنے بھی دنیا کے تعلقات ہیں تمہارے ماں باپ جس طرح تم سے بے لوس محبت کرتے ہیں اس طرح کوئی دوسرا نہیں محبت کرتا ہر ایک کی محبت میں کوئی غرض ہوتی ہے لیکن ماں جو تم سے محبت کرتی بہت کم یہ ملے گا اور ایک بار تمہارے والدین کا جنازہ اٹھ گیا تو تمہارے اس مقام پر لاکھ مردوں کو لا سکو تمہارے باپ کا مقام وہ حاصل نہیں کر سکے گا ماں جب ہمارے گھر سے رخصت ہو جائے تو ہزاروں عورتیں ہمارے ماں کا مقام نہیں دے سکیں گی جانتے ہیں ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا نعمت کے طور پر جس کو اس کے والدین ملے ویا کہ اس کو دنیا کی بہت بڑی نعمت ملی ہے بہت بڑی نعمت ملی ہے اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہوں برا بھلا کہتے ہوں ان کو گھروں سے نکالتے ہوں انہوں نے تو اپنے آپ پر جنت کو حرام کر دیا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے ایسی بہت ساری خباتین بھی ہیں آج بڑھاپے کے حالت میں وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور ان کے بچے بڑے عیش میں زندگیاں گزار رہے ہیں ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھی ہیں ایک بار میرے ساتھ خود ہی کا اتفاق ہے اول ڈیج ہاؤز جو یہاں پر موجود ہے ربیل اول شریف کے موقع پر کچھ ہم نے کھانے وغیرہ کے پاکٹ لے کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کی اور وہاں جب پہنچے تو بڑے لوگ یہ کرسچن لوگ چلاتے ہیں ادارہ ہے جو بڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر لے کر کے پال رہے ہیں کھانا پانی سبجے رہے ہیں میں خود گیا تھا کئی ہمارے بچے بھی تھے وہاں پر ان لوگوں نے جس طرح سے رکھا ہے ایک ہی قسم کا لباس ہے نائٹی ہے اور سب کے بال کاتے ہوئے ہیں عورتوں کے بھی مردوں کے بھی جو بڑیاں ہیں اور جو بڑے ہیں سب کے بال بہت چھوٹے چھوٹے کر کے سب اپنے اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے ہم جس کے پاس بھی جا رہے تھے سب خوشی سے لے رہے تھے ایک خاتون جو ہے رو رہی تھی بار بار مجھے دیکھ کر کے رو رہی تھی اس کے پاس میں پہنچا جو چیز تھی اس کو دے دیا میں نے اس سے پوچھا کہ امہ کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے تو اس خاتون نے میرے قریب آ کر کے کہا بیٹا میں بھی ایک مسلمان عورت ہوں بس آج عید ہے ربیل اول شریف کا موقع ہے میری ایک ہی خواہش ہے کہ ایک بار جس طرح تم آئے میرا بیٹا بھی آ کے مل لے میرا بیٹا موجود ہے اس کے بچے ہیں ساری چیزیں لیکن میں جس طرح بے یار و مددگار یہاں پڑی ہوئی ہوں میری ایک ہی خواہش ہے مجھے یہ فروٹ مجھے یہ کھانے کی اب طلب نہیں رہ گئی ایک بار میرا بیٹا بھی مجھ سے آ کر کیوں مل لے اپنی ماں کو جو اس طرح سے اول ڈیج ہاؤز میں ڈال سکتا ہو میرے عزیزو اس نے دنیا میں جہنم خریدی ہے تمہیں یاد نہیں ہے جس ماں نے نو مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ایک ایک جھٹکا جو اس وقت تم لیتے تھے اس کا حق پوری زندگی بھر ادا نہیں کر سکتے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے تمہیں معلوم ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے احسانہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے تمہاری ماں تمہیں اٹھائے پھرتی رہی تکلیف پر تکلیف تکلیف پر تکلیفیں اٹھاتی تھی بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزو بہت سارے نوجوان آج ہلکی پھلکی چیزوں کی طرف دیکھ کر اپنے والدین سے نفرت کرنے لگے ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ شیطان سب سے پہلے نوجوان کے دل میں ماں باپ کی نفرت ڈالتا ہے دیکھنا آپ جیسے ہی جوانی شروع ہوتی ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کو دوست اچھے لگتے ہیں ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں اکثر کا یہ حال ہے ماں باپ کی باتیں ان کو کڑوی لگنے لگ جاتی ہیں اور دوستوں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں وہ اپنے دوستوں کو ماں باپ پر ترجیح دیتے ہیں یعنی ماں باپ کچھ نہیں ہے ان کے لئے لیکن دوست سب کچھ ہیں یہاں ماں دسترخان پر انتظار کرتی ہے لیکن یہ ادھر عیاشیاں کرتا رہتا اپنے دوستوں کے ساتھ تمہیں معلوم ہے کتنی خواہشوں کے ساتھ وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں عزیز آنگرامی بہت ساری باتیں ہیں جن لوگوں نے والدین کو ستایا پریشان کیا قرآن نے یہاں تک فرمایا تم اف تک نہ کہو لفظ اف آیا فلا تقل لہما افن اف تک نہ کہنا ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑک کر بات کرنا ایسی بہت ساری چیزیں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے عدب کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے مقامات عطا فرمایا سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام تو تسلیم کے مطالع کے بات ملتی ہے آپ نے پوچھا مولا قیامت کے بعد جنت میں میرا کون رفیق ہے جنت میں میرے ساتھ رہنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب ہے جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے بیچتا ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ قصاب گوشت بیچنے والا اس کی کیا ایسی نیکی ہے جو نبی کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں رکھ رہا ہے آپ اس کی دکان تک پہنچ گئے وہ دن بر کاروبار کرتا رہا کوئی تو اسی بظاہر نیکی نظر نہیں آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام شام ہوتے ہی اس کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گئے وہ آپ کو لے کر کے چلا کہا کہ آج آئیے آپ اگر میرے گھر آتے ہیں مہمان بنے جیسی گھر میں داخل ہوا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس سے لپٹ گئے اببہ آگئے گھر سے گھر پہ آگئے لیکن اس نے اپنے بچوں سے پیار کرنے کے بعد ان کو الگ کیا سائیڈ کیا اور گھر میں جا کر کے اس نے روٹی نکالی اور روٹی کو پانی میں یا دودھ میں چور کر کے اس کی بوڑی ماں بستر پر تھی اس کے موں میں روٹی کے لکمیں ڈالنے رکھا اس کے بچے کہہ رہے تھے کہ اببہ ہمیں بہت بھوگ لگی ہے وہ کہتا تھا کہ بیٹا اممہ پہلے کھا لینے دے اممہ کو پہلے کھا لینے دو اس کے بعد میں تمہیں کھلاؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے گھر پر ہیں اپنی بوڑی ماں کو اس نے روٹیاں کھلائیں اور وہ بستر پر سے ہی دعا کر رہی تھی اے مولا میرے بچے نے مجھے خوش کیا ہے تو اسے جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر سے نکل آئے اور آپ نے فرمایا یقیناً اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا رفیق بنایا ہے تو یہ اس کی ماں کی دعا ہے اس کے ساتھ میرے عزیزو ماں کی دعا لو اس مقام تک پہنچو گے جہاں تم اپنی محنت سے پوری زندگی پر نہیں پہنچ سکو گے رب تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت عطا کی ہے آج جس کے پاس ماں ہے جس کے ساتھ اس کے باپ ہیں ان کے پاس اب بھی موقع ہے ترقی کرنے کا ورکتیں حاصل کرنے کا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا ہوں انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جو سب سے بڑا بدبخت کب بنتا ہے آدمی جب برکتیں رک جاتی ہیں آسمان کی دربازے اس کے لئے بند ہونے لگتے ہیں کون سا وقت ہے تو حضرت زنون مصری رب اللہ تعالیٰ نے کی غالباً یہ باتوں میں سے ہے آپ فرماتے ہیں تم دیکھنا اگر تمہاری زندگی میں ایسا وقت آ گیا کہ تم سے ڈر کر کے تمہارے ماں باپ تم کو کچھ نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو سمجھ لو کہ تمہاری بدبختی کے دن شروع ہو گئے عام طرح پر ایسا ہوتا ہے بچہ جوان ہو گیا اب ماں باپ ڈرنے لگیا ارے کچھ بولوں تو گھر سے چھوڑ کے چلا جائے گا کچھ بولیں تو ہڑکا دیتا ہے پلٹ کر کے مارنے آ جاتا ہے تو ماں باپ نے خاموشی اختیار کرنا شروع کی بچپن میں اس کو بولتے رہتے تھے بیٹا یہ مت کر یہ کر یہ نہیں کرنا یہ کرنا نصیحت تو کرتے رہتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ جوان ہو گیا تو ماں باپ ڈرنے لگ جائے اب پتہ نہیں اب بولوں تو کیا سمجھے گا تو جس وقت تمہارے ساتھ ایسا وقت آ گیا کہ اب ماں باپ تم کو نہ ڈانٹ رہے ہیں نہ نصیحت کر رہے ہیں صرف خوف سے تمہاری یہ بدبختی کا وقت شروع ہو گیا ہے تمہارے رزق کی کٹوتی کا وقت شروع ہو گیا ہے برکت ختم ہو رہی ہے انہیں ہمیشہ اس طرح سے رکھو کہ والدین تمہیں ان کی موت تک نہیں بلکہ تمہاری موت تک اللہ ان کو زندہ رکھے اور وہ تمہیں نصیحت کرتے رہیں